ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ تو فرنس آج ہم آپ کو فل ڈے ورکاوٹ اور ڈائیٹ کے بارے بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آرام سے سپاٹے کی سپاٹے ابھی میں نے لگانا سٹارٹ کیا تو زیادہ اچھے سے نہیں ہو پاتا اس لئے میں دھیرے دھیرے کرتا ہوں تو ہم نے کیے چار سٹ سپاٹے کے کچھ استر ہے سپاٹے سے ہماری چیسٹ بیک بائسپ ٹائسپ اور لیکس کا ایکسرائز ہو جاتا اس کے بعد میں نے کیا انٹ سے بائسپ کرل کا ایکسرائز تو آرام سے سلو وی میں کیا جس سے افکٹ سارا بائسپ پہ ہی آئے اور باڈی میں سپاٹے لگانے کے بعد کافیہ چپ پمپ آئے گیا ہے تو کچھ اس طرح آپ گھر پہ کر کے ورکاوٹ اپنے باڈی کو سیف میں لا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سنگل ہینڈ بائسپ کرل کا ایکسرائز کیا انٹ سے کچھ اس طرح اس کے بعد میں نے کیا ہمار کرل ایکسرائز جس سے ہمارا بائسپ ٹرائسپ دونوں ہی مینٹن ہوتا ہے اور بائسپ کا جو پک ہے سائج گین کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کیا نارمل پسپ ایٹ لگا کے پسپ کرنے سے چیسٹ میں اسٹیچ زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کھایا مونگ دال چنا اور ممپھلی کا دانہ تینوں کو ایک میں مکس کر کے کھانے سے باڈی میں کیلوری اور کارپس اور پروٹین کی ماترہ اچھے سے ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد میں نے نہایا نہانے کے ٹائم بھی باڈی میں کافی اچھا پم تھا نہانے کے بعد میں میں نے اپنا لنچ کیا لنچ میں دال روٹی سبجی اور چاول ایڈ کیا اس کے بعد سام کو میں گیا جم جم میں میں نے کہے سولڈر کا ایکسرسائز سائج لیٹیچر ایکسرسائز کی اس کے چار سٹ کیا فرنٹ سولڈر کا ایکسرسائز کیا میں نے اس کے بھی چار سٹ کیا اس کے بعد میں نے کیا بیک سولڈر کا ایکسرسائز اس کے بھی ہم نے چار سٹ کیا اس کے بعد اپر رائٹ رو اس کے بھی میں نے چار سٹ کیے اور آرام سے کیے اس کے بعد میں نے کیا اپنے کولر کا ایکسر سائز اس کے بھی ہم نے چار سٹ کیا ورکاوٹ کر دیا خطا ورکاوٹ ختم کر کے میں نے کی اپنے باڈی کنڈیشن چک اور تھوڑی سی پوزنگ تو پوزنگ دیکھ کر آپ بنایں باڈی میں کیا چند جزائیں ہیں ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے شات میں شیئر جرور کریں آپ کے سپورٹ سے آپ کے ہیلپ سے ہم یہاں تک پہنچ پائیں تو چتنے لوگوں نے میں سبسکرائب کر رکھا ہے ان کے لئے تھانگے اور جنہوں نے دیکھا ان کا بہت بہت دھنیواد